محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے آپ نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے آدیس کی مشہور کتاب شمائل ترمزی میں لکھا ہے شمائل ترمزی میں لکھ کے دے رہی ہوں شمائل ترمزی یہ میں نے لکھ دیا ہے میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے ان سے محبت کرتے تھے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لئے بھلائی کی دعا فرماتے تھے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں لے لیتے لیٹے ہوتے بچے کو لیٹے ہوتے تو بچے کو اپنے پیروں پر بٹھا لیتے کبھی سینے پر لٹا لیتے راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے ان کو چونتے اور پیار کرتے فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے اپنے نواسوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ کی کمرے مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ نے سجدہ لمبا کر لیا دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ کو اتنی ہی محبت تھی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے قضوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لئے چندہ اکھٹا کیا جا رہا تھا تو ان کی والدہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں میں اپنا یہ بیٹا آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں اس وقت سے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کی ہے یہ کی ہے کیوں نہیں دیا بھئی ٹھے آپ فرماتے ہیں کہ میں میں نے دس برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے آپ نے نہ کبھی مجھے ڈھانٹا نہ مارا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مجھے کسی کام کے لئے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آپ کچھ دیر بعد مسکر آ کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے آپ کو دیکھتے تو ہستے مسکراتے آپ کے پاس آ جاتے اور آپ سب کو پیار کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لئے ہی نہیں تھی بلکہ آپ ان بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے جو مسلمان نام تھے شمائلِ ترمزی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتا تھا اتفاق سے یہ لڑکا بیمار ہو گیا آپ کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہ بچے گا اس کی بھلائی کے خیال سے آپ نے اسے مسلمان ہو جانے کے لئے کہا بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے اجازت دے دی بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری وجہ سے اسے دوزک کے ازار سے بچا لیا نئے الفاظ کے معنی الفاظ معانی پیکر شکل صورت چہرہ غزوہ مسلمانوں کی کفار سے جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو دوزک جہنم برس سال چندہ ہدیہ